ہلو ایوری وائن تو کلاس فیفت کی ای وی ایس میں ہم سیرز ان سیرز پڑھ رہے ہیں تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وانڈرنگ سیرز تو وانڈرنگ سیرز ہوتا ہے سیرز تو آپ کو پتہ یہ ہے وانڈرنگ مینز ایم لیسلی مو کرنا آپ ایم لیسلی مو کر سکتے ہو کسی بھی ڈیریکشن میں جس ڈیریکشن میں آپ کی مرضی ہو اس میں آپ مو کر سکتے ہو کسی ایم کی وجہ سے نہیں کوئی ایم نہیں ہوتی ہے ایسی آپ ایم لیسلی مو کرتے ہو اس کو ہم بولتے ہیں تو کیا سیرز مو کرتے ہیں سیرز کیسے مو کرتے ہیں آج ہمیں یہی پڑھنا ہے تو آپ کو پتہ یہ ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ تو مو نہیں کرتے ہیں اگر ہم بیسک سٹرکچر دیکھیں گے پلانٹ کا تو اس میں سٹیم ہوتا ہے روٹس ہوتے ہیں تو روٹس ہی اپ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں پلانٹ کو تو سوائل کو پکڑ کر رکھتے ہیں تو وہ مو نہیں کر سکتے پلانٹس تو that means کہ once they grow they remain in the same place لیکن جو سیرز ہوتے ہیں they are the great travelers they can reach far and wide وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ کہیں بھی travel کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سیرز پر سمیں تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو مل گیا ہوگا کہ کیسے یہ سیرز جو ہوتے ہیں وہ travel کرتے ہیں ٹھیک ہے for example cotton plant جو ہوتا ہے cotton plant کے جو cotton balls ہوتے ہیں ان پہ جو white hair structures ہوتے ہیں وہ ان کے سیرز ہوتے ہیں تو وہ جو وہ سیرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی وہ بہت زیادہ light ہوتے ہیں so they can fly they can travel وہ کہیں بھی travel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو wind ان کو blow کر سکتے ہیں وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ جیسے کہ coconut ہے یا لوٹس ہے ان کے جو سیڈز ہیں وہ travel کرتے ہیں پانی کے پہ float کرتے ہیں اور that means کہ اسی طرح وہ travel کرتے ہیں بہت سارے ایسے سیڈز لیکن ایسے آدھے سیڈز ہیں جو جن کے سیڈز sticky ہوتے ہیں تو جب وہ sticky ہوتے ہیں تو وہ ایسے مطلب نہیں fly کر سکتے ہیں جیسے cotton plant کے آپ نے دیکھ لیے ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ مو ہی نہیں کریں گے خود سے تو مو نہیں کریں گے بٹ کسی اور کے ثرو وہ مو کرتے ہیں کسی اور کے ثرو وہ travel کرتے ہیں جن کے سیڈز sticky ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کیسے وہ کسی اور کے ثرو travel کرتے ہیں جیسے کہ sticky جو سیڈز ہوتے ہیں میں نے آپ کو بولا کہ جب کوئی animal وہاں سے گزرتا ہے یا کوئی bird بیٹھتا ہے وہاں پہ یا human beings وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے کپڑوں پہ یا birds کے feathers پہ یا animals کے furs پہ ٹھیک ہے وہ چپکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے وہ ان کو free ride ملتی ہے اور وہ travel کرتے ہیں تو that means کی seeds are the great travelers جو ایک یہ تھا جورج مہسٹرل 1948 کی بات ہے تو جب وہ walk پہ گیا تھا اپنے ایک dog کے ساتھ جب وہ walk سے walks آیا اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ کچھ seed stick کیے ہوئے تھے اس کے کپڑوں کے ساتھ یا جو اس کا dog تھا اس کے فر پہ بھی لگے تھے تو seeds میں تو glue نہیں ہوتا ہے جو وہ چپکیں گے ہے نا تو اس نے سوچا کہ یہ seeds چپکیں کیسے ایسا کیا ہے ان میں یہ چپک گئے ٹھیک ہے تو اس نے observe کیا اس نے microscope کے through دیکھا آپ کو microscope پتہ ہی ہے ایک instrument ہوتا کیا اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو جو یہ seeds ہیں ان میں بہت سارے tiny hooks ہوتے ہیں hooks مثلا like جیسے کی question mark ہوتا ہے جیسے آپ کی kitchen guard میں وہ saw ہوتا ہے اسی type کی shape کا shape کے hooks ان میں چھوٹے بنے ہوئے ہوتے بہت سارے جس سٹک ہوتے ہے clothes سے یا fur سے ایسی یہ چپک جاتے ہیں اور یہ مو کرتے ہیں اس جو جورج میسٹرل ہے اس سے کیا idea ملا اس نے velcro بنایا اب آپ بولیں گے velcro کیا ہوتا ہے جو سینڈلز ہوتے بیگ ہوتا ہے یا بیلٹس ہوتے یا clothes ہوتے یا shoes ہوتے تو ہم نہیں وہ سٹ لگا کر ہوتے پھر وہ سٹ رپ ہم ایک دوسری ساتھ چپ کاتے ہیں تو اس میں وہ چپکتے کسے ہے جب اس میں hooks تھے وہ کس نے بنایا اس کو ہم velcro بولتے جورج میسٹرل سے اس کو یہ idea کہا سے ملا جب اس نے دیکھا کہ seeds stick کرتے چپکتے ہیں اور یہ چپکتے ہیں اس میں hook structures دیکھے تو اس نے اس کو نیچر سے ایک inspiration ملی تو اس نے یہ velcro بنا دیا تو ایسی ہی یہ سیڈز کرتے ہیں so this was all about our today's topic that was wandering seeds so this was it thank you